کہ کبال کو اگر کسی نے پینٹ کیا ہے تو واجب خان بھی کیا ہے اکبال سے عشق کیسا؟ اکبال تو ہمیں جرت مندی دیتا ہے کبال ہمیں جوان مردی کا سبق دیتا ہے پھول تو سب کچھ لوگ پینٹ کر سکتے ہیں اوشپو پینٹ کرنے کا ناوارڈ کیا کہنے کیا کہنے واؤ اب تو صدارتی تموہ برائے غستنے کارکرت کی بھی مل گیا اب عجب خان کے آگے کیا آزائیں موری ارادیں یہ افتراف ہے میرے نہ فن کا فل سٹاپ ہے اور نہ کسی قسم کا کوئی گامہ یا سیمی کھولن ہے بلکہ یہ تو ایک ذمہ داری ہے اب تک ڈی اے خان کی سطح پر بھی جتنے انٹرویوز میں نے کیا ہیں اس نہج کا خوبصورہ سوال آج تک کسی نے نہیں کیا جی اسلام علیکم ناظرین پروگرام ایک ملاقات ساتھ کے ساتھ سے صددین ساتھ کا سلام پیش ناظرین آپ کو ہمارے پیچھے یہ شہکار دیکھ کر محسوس ہو رہا ہوگا کہ آج ہم کسی آرٹسٹ کے پاس آئے ہیں جی ہاں آپ بہو بھی سمجھے ہیں لیکن ہم کسی عام آرٹسٹ کے پاس نہیں آئے دیرہ اسمائل خان میں بیٹھ کر پاکستان کی پہچان بننے والے اور پر دنیا میں اپنے فن کے ذریعے اپنے آپ کو متعارف کرانے والے سراجب خان میں ان کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف صدا بہار کی ہیں جب آپ ان کے سٹوڈیو میں آتے ہیں تو آپ ان کی تصاویر دیکھتے ہیں یا آپ کسی اور پلیٹ فارم پر ان کے فن پارے دیکھتے ہیں تو بلا شبہ آپ یہ بے صافتہ کہہ اٹھتے ہوں گے کہ ہم دیکھ کر دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں تو آئیں آپ کو لے چلتے ہیں اس شخص کے پاس جنہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی یہ کہہ دیا ہے یہ سند عطا کر دی ہے کہ آپ کو اب ہم پرائیڈ آف پر فارمز سے نوازتے ہیں کیونکہ آپ کا کام اپنے حصے کا منفرد کام ہے اور شاندار کام ہے سر بہت شکریہ اور بلا شبہ ہمارا یہ پروگرام آپ کے آنے سے وہ جو چار چان سے لگ جاتے ہیں ویسے ہی کیفیات بہت شکریہ ساد الدین آپ نے وقت نکالا اور مجھے احمیر دی آپ کا بہت شکریہ سر بہت شکریہ سل پات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ شائروں کو تو جو مزامین ہوتے ہیں غیب سے خیال میں آتے ہیں آپ جیسے ایک تفنیکار کے ذہن میں یہ شافکار مناظر کہاں سے آ جاتا ہے با با کیا خوبصورت سوال کیا ہے آپ نے ساد الدین آتے ہیں غیب سے یہ مزامی خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے اب یہاں جو دوسرا مصرہ ہے اس کے اندر پھر وہی کہ غالب سریر خامہ نوائے سروش اگر ایک آرٹسٹ بھی اگر نوائے سروش میں یہ خامہ سریر خامہ لیے بیٹھا ہے تو یقیناً خیالات جو اوپر سے آ رہے ہیں رحمت کی صورت میں اور جو شخص بھی سجاک ہیں فنون لطیفہ کس سے متعلق تو اسے وہی خیال آئیں گے جو کسی ایک شائر کو آتے ہیں یا کسی بھی ایک فنکار کو آتے ہیں تو ہمارے اوپر بھی یہ خیالات اوپر ہی سے اترتے ہیں اچھا سر اگر دیکھا جائے دیر اسمیل خان میں پیدا ہوئے پاکستان کی پہچان بنے اور اپنے فن کے ذریعے اپنا اور اپنے شہر کا نام پورے دنیا میں متعارف کر آیا یہ صفح کیسے ہوا کیسے تیہ کیا کیا خوبصورت میں مجھے لطفی آ رہا ہے کہ یہ صفح کیسے شروع ہوا کیسے دیر اسمیل خان میں پیدا ہونا یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں لیکن جو میرے اختیار کی چیز ہے وہ ہے کینویس رنگ حرف ان کے ساتھ جڑنا اب پاکستان کا کوئی بھی ریموٹ خطہ ہو جہاں جو شخص جس انداز سے ان خوبصورت حصیات سے جڑے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی حصیات کو خوشبو دینے والی جو ذات ہے اوپر جو بیٹھی ہے وہ کہی نہ کہی ایسے خوبصورت انداز سے آپ آدمی کو نکالتی ہے تو وہی میں چونکہ اس سے جڑا رہا اور جڑا رہا ہوں گا اور جڑا رہتا ہو تو یہ سارے سلسلے بات رہے ہیں سب جیسا کہ بات کی جاتی ہے کہ ایک فنکار یا ایک تخلیق کا یا وہ بچپن سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ کا بچپن سے ہی یہ ذوق ہوگا لیکن بچپن کی کوئی ایسی یاد جب کسی بڑے نے آپ کو شاباش دی ہو یا حوصلہ اوزائی کی ہو اور وہ آج تک آپ کو یاد ہو اور کبھی بھی آپ کو نہ ہو اچھا یہ عموی طور پر یہی آپ سنتے ہوں گے ہر فنکار سے جی مجھے بچپن سے شوق تھا اور واقعتا ہوتا ہے جس میں میں اپنی امی اور اپنے ابا دولوں کو ہی کریڈر دوں گا امی کے تو مدلعہ بارہا کئی موقعوں پر دے سکتا ہوں لیکن آج میں ابا سے بات شفیر اوبرتا ہوں کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ جب میرے ابا جی نے مجھے دیکھا کہ میں تو کاغذ کے ساتھ یہی جو کاپی کے کاغذ ہوتے ہیں لیکیردار کاغذ ہو یا ہماری جو یہ بکے ہوا کرتی تھی تو اس میں ایک سیدھے سیدھے لیکیروں والے کاغذ اور اس کے ساتھ ساتھ پر یہ ایک دم سفید کاغذ ہے تو وہ سفید کاغذ میں ہی اسے وجہ تھا جیسے کمپنی والیوں نے میری ڈرینگ کے لیے بڑھایا ہے وہ ابا جی کوئی خاطرخواہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کے اندر وہ تمام جو پڑھے لکھے لوگوں کے خوبیاں ہوتی ہیں وہ تھی وہ میری کاپی چیک کر رہے تھے تو انہیں انہیں تصویر نظر آئی انہوں نے کچھ نہیں کہا لاہور گئے اور جب وہ لاہور سے واپس پلٹتے ہیں جب وہ واپس لاہور سے آئے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ میرے لیے خوبصورت مومی کلرز جسے آئل پیسٹلز کہتے ہیں شاید ابا جی کو شاید اس بات کا علم بلا ہو کہ وہ بھی پیسٹلز یا آئل پیسٹلز کیا ہوتے ہیں وہ لے کر آئیں بس یہ دیکھیں یہ وہ ایک داد تھی یہ ایک وہ پہجان تھی میرے والد کی طرف سے کہ یار اس بچے کے اندر کچھ ہے کچھ گن ہے یہ کچھ کرے گا تو یہ پہلی داد مجھے والد صاحب کی اس انداز میں ملی کہ وہ میرے لیے آئل پیسٹلز لائے تو اچھا سر ابل بھات کی جائے کوئی نہ کوئی چاہے جو بھی فیلڈ ہو اس میں استاد لازمی تھا آپ کا استاد بیسے تو سب کو جانتے ہیں جو آپ کو جاننے والے ہیں آپ اپنے استاد کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ کی اپنے استاد تک کہہ جے کیسے پہنچے اور اللہ نے کیا آپ کے اندر کے شاہکار فنقارے بنانے والے تقلیقار کو باہر نکلنے کے لیے کیسے مدد فران بڑا خوبصورت سوال ہے اور بڑا اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے استاد اقبال شاہین صاحب کو جن دنوں میں استاد اقبال صاحب کے پاس شگردی میں گیا تھا تو ان کا نام اقبال تاہر تھا تو استاد صاحب کے پاس ہم میٹرک کرنے کے بعد گئے تھے اب آپ نے کھڑکی کھوز دیا تو پینٹیز کیسی اس زمانے میں جو پوسٹر ایسے کارڈ ملا کرتے تھے جسے آپ تھوڑا سیدھر ترچہ کریں تو کچھ اور نظر آتا تھا مطارق تصویریں نظر آتی تھی تو ان مطارق تصویروں سے میں نے ایک تصویر بنائی اور وہ میں استاد صاحب کو دکھانے کے لئے گیا اور استاد صاحب نے قبول فرمایا اور پھر اس کے بعد استاد صاحب کے چرنوں میں اور استاد صاحب کو اندر سے بہت کچھ لینے میں میں نے چودہ برس ان کے خدمت میں گزارے اور ان سے بہت کچھ لیا اور جتنا کچھ لیا وہ پھر پورے پاکستان کو دیا سر اقبال کے حوالے سے آپ کا کام یقیناً ایک شاہکار ہے اور پورے دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اقبال کو اگر کسی نے پینٹ کیا ہے تو وہ عجب خان نہیں کیا ہے اقبال سے عشق کیسا؟ کیونکہ چند دن پہلے ایک سیز اوپر علامہ اقبال کے آفیشیل پیج دیکھنے کا اتفاق ہوا وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ عجب خان is the bander of اقبال مسور اقبال یہ سور پاکستان علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے لیکن آپ کو پھر مسور اقبال کہا جاتا ہے یہ کیسا؟ دیکھیں اقبال سے عشق کا جو تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال سے ہر نوجوان کو عشق کرنا چاہیے عشق ایسے نہیں کہ اقبال کے پورٹریئرز پیٹ کرے یا اقبال کی شبیہ کو پیٹ کرے نہ نہ اقبال کے افکار اور آج جس دور کے اندر ہم ہیں اقبال کی سٹڈی بہت ضروری ہے اقبال کے افکار کی اقبال کے افکار کو پڑھا جائے اسے سمجھا جائے اسے اندر اتارا جائے جب اندر اتاریں گے اب میں تو ایک جزوی جسے غریب سی گھر آنے کے اندر پیدا ہوا لیکن اقبال سے جو سلسلہ جڑا ہے وہ یہی کہ کب تک رہے محکومی ہیں انجم میں میری خاک ہیں کب تک رہے محکومی ہیں انجم میں میری خاک یا میرے ہی یا گردش افلاک نہیں ہیں کیا کہہمیں کیا کہہمیں تو بھئی اقبال تو ہمیں جرتمندی دیتا ہے اقبال تو ہمیں ایک ایسی فکر دیتا ہے جو ستاروں پر کمندیں ڈالنے کی سلاحیر پیدا کرتے ہیں اقبال ہمیں جوان مردی کا سبق دیتا ہے اقبال اس غیرت کی بات کرتا ہے جس پہ مطلب ہے یہ بہت اس میں کہ یہ پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں آپ یہ دے غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں یعنی صحیح اور پوشش کے جہان کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے غیرت ہے اور غیرت کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں آپ کی اپنی ایویلیٹیز انہیں بروے کارلاؤگے اور پھر چھا جاؤ پوری دنیا کے اوپر تو جوان مجھے ہی نہیں میں نے تو چند اشار لیے تو میری گایا پلٹی ہے بھائی اور یہ گایا اکبال کی کیا ہے اکبال یہ یہ لیسلیل انسانہ انہا ماسا اکبال اسی چیز کا درد دے رہا جو قرآن شریف درد دے آدمی سوچ تو لے اس کا ارادہ کیا ہے آدمی چاہے تو تنبیر بدل سکتا ہے تو اچھا اگر سر دیکھا جائے جس طرح کہا جاتا ہے شائری کے لیے رات کا وقت ہوتا ہے ریاضت کے لیے اور جو قائقی کی ریاضت ہے بس وہ ہم صبح ہوتی ہے تو آرٹ کی ریاضت کے لیے بھی کوئی وقت مقصوص ہوتا ہے آرٹ کی ریاضت کے لیے نہیں جتنے بھی یہ شعبے آپ نے فنون لطیفہ کہ یہ چوبیس گھنٹے کے ریاضت کے نام ہیں چوبیس گھنٹے دن اور رات کے ریاضت کے آپ اگر کام نہیں بھی کر رہے ہوتے تو کام آپ کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے آپ بیٹھے ہوئے ہوتے کسی نے کسی پینٹنگ پہ کسی نے کسی خیال میں اور عمومت ایسے ہوتا ہے کہ لیٹے لیٹے ایک دم خیال آتا ہے کہ فلاں چیز پینٹنگ میں رہ گئی ہے جا کر اسے کمپلیٹ کر لیا جائے لیکن وزدان بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو ذرا تھوڑا سا عجیب سا رکھائے عمومن آرٹسٹر رات کو کام کرتے ہیں میں ڈی لائٹ کہا دی اور میری جو صبح ہے وہی فجر کے بات ہوتی ہے وہ محرب کے بات جو میں میری رات رات میں شروع ہو جاتی ہے تو اگر سر دور حاضر میں دیکھا جائے تو جو تجریدی مصوری ہے یا یہ سے ابسٹریکٹ آرٹ کہا جاتا ہے تو اس کا جو تعلق ہے اسے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے لوگ بھی یہ بات اب کہتے ہیں کہ اس آرٹ میں جذبات کا زیادہ اچھے طریقے سے اظہار ممکن ہیں آپ کا اس بارے میں کیا نظریہ ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو اس سوال کرنے پر داد دیتا ہوں بہت ہی شاندار آپ نے سوال کیا ہے اب تک ڈی خان کی سطح پر بھی جتنے انٹرویوز میں نے کیا ہیں اس نہج کا خوبصورہ سوال آج تک کسی نے نہیں کیا جو لوگ آرٹ سے متعلق انکر پرسنز ہیں بہتو کریں گے بہت ہی جاندار بہت ہی خوبصورہ سوال ہے آپ کا اب یہاں جو ہے تھوڑا سا ہمیں ڈیفت پہ جانا ہوگا اور سوال اپنے آپ سے ہی کرتے ہوئے جواب دینا ہوگا جب وٹ ڈیز آرٹ کا سوال ہم خود اپنے آپ سے کریں گے بحیثیت ایک آرٹسٹ کے میں اپنے آپ سے کروگا تو عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم پوٹریٹ کر رہے ہیں پوٹریٹ is a skill شاید آپ کی بات بالکل نہ آئے کہ یہ ایک skill ہے پس وہ skill آگئی آپ کو ایک اچھا وٹ ڈیز بنانے لگے آپ لائک ٹرائی بھی کرنے لگی آپ اچھا مطلب ہے کلرز کو پرتنا جانتے ہیں آپ کو کمپوزیشن بنانے کی سارے نیمز یعنی کہ قوانین آگئے ہیں کمپوزیشن کے اس کے بعد آپ رنگ اپلائی کرتے ہیں آپ کا نیرسکیپ بن جاتا ہے اسی طریقے سے آپ خوبصورت لکھنے والے ہیں آپ کی کلم چل رہی ہے آپ نے خوبصورت لکھ لیا اس کے پیچھے رنگوں کی تھیری رنگوں کا جو کمپوزیشنز ہے کمپوزیشنز ہیں وہ آپ نے بڑھتے اور اس کے بعد آپ نے اسے کلیگرافی کا نام دے دیا آرٹ اس سے معابرہ ہے آرٹ ان چیزوں سے معابرہ ہے رکس جیسے آپ کہیں رکس what is رکس رکس ایک ایسی خوبصورت چیز ہے جس میں جسم کے آزا سے جسم کے آزا کی شاعری کہا جاتا ہے بلکو ٹھیک ہے اگر کسی اچھے رکعات سے کہا جائے کہ مجھے آپ عمر خیام کی کے نیچے آپ کا بیمانہ ہے اور اوپر سورائی سے آپ گمائیں بھر دیں تو ایک رکاس اپنے جسم کے اپنے ہاتھوں کے پہلو بلائے کا اور گھٹ 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 کر کے آپ کا جام بھر جائے گا لیکن انداز رکس کا ہوگا ایسی جو چیزیں آس پاس ہمیں نظر آ رہی ہیں لیکن آپ کے تصورات کے اندر جو چیزیں ہیں انہیں جب آپ اپنے لائنوں سے اپنے کلر سے نام دینے نگو بھی وہ آرڈ ہے آپ اپنے جذبات اس میں آپ کتنے چیزیں ہیں آپ کے جذبات بھی ہیں آپ کی معاشیات بھی ہیں آپ کے آنس پاس کے جتنے سماجیات بھی ہیں ایسی ایسے پہلو ہے جو آپ اگر ایسے پیش کرو گے تو وہ تو آج فوٹوگراف کا زمانہ ہے اچھے سے اچھے سے کامریہ ہیں آپ کسی بھی چیز کو اگر پینٹ کرنا چاہتے ہو تو بڑے اچھے طریقے سے پینٹ ہو جائے گی آ سوری فوٹوگراف میں آ جائے گی اسے آپ تو پہی پینٹنگ جو ہے وہ پھر ایسی چیز کا نام ہے کہ جو چیز مثال کے طور پر اس کی سادہ سی مثال میں نہیں دیتا حضرت منصور راہی صاحب دیتی ہیں کہ پھول تو سب کچھ لوگ پینٹ کر سکتے ہیں خوشپو پینٹ کرنے کا نام آرڈ ہے کیا کہنے کیا کہنے پھول تو ہر کوئی پینٹ کر سکتا ہے لیکن جو خوشپو آجب خوشپو نظر آنے والی چیز نہیں ہے لیکن آپ خوشپو محسوس کریں پھرز گارناٹ سر آپ جیسا کہ بنیادی طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آجب بھان ایک شاندار شاعر سر ہمارے ناظرین کہیں یہ نکاح ہی نہ کر دیں اس بات کیونکہ تصویر تو نظر آ رہا کیا جو آپ نے بنائی ہے اگر اپنے کوئی شاعری بھی ان کے گوشت گزار کر دیں عطا کر دیں شکر ہے کہ شاعری کے حوالے تک آیا کہ میں شاعر بلکل واقع تھا پہلے میں شاعر وہ تھا ہوں تھوڑا سا ہوں اب بھی کیونکہ اب یہ کچھ زیادہ ہو گیا تو عرض یہ ہے آپ کے ناظرین کے لیے اور میرے محترم سامین کے لیے بھی یہ عشار عرض ہے کہ عطا ہوں ستارے ٹوٹ کر آئے زمین پر کون دیکھے گا ستارے ٹوٹ کر آئے زمین پر کون دیکھے گا خود اپنی تال پہ گاتے کلندر کون دیکھے گا اور تمہیں تو اپنی فطرت سے مفر ہونا نہیں آتا تمہیں تو اپنی فطرت سے مفر ہونا نہیں آتا ہماری چپ صداقت کے سمندر کون دیکھے گا یہاں کے منظروں پہ ہاتھ ہے نادیدہ سائوں کا یہاں کے منظروں پہ ہاتھ ہے نادید سائیوں کا تو پھر اس ذات کی کھڑکی سے باہر کون دیکھے کیا کہنے ہیں سن کیا کہنے ہیں بلا شبہ آپ کی شائری میں بھی وہ جو پینٹنگ کاکس ہیں شبہ آپ کی پینٹنگ میں آپ کی شائری کاکس ہے وہ بھرپور نظر آتا ہے بہت شکریہ جیز لیکن پروگرام کے افتدام سے پہلے ایک سوال اور پی اب تو صدارتی تموہ برائے اس نے کارکرت کی بھی مل گیا اب عجب خان کے آگے کے کیا آزائم اور ارادیں ہاں یہ سوال بہت ضروری تھا جو ماشاء اللہ سے آپ نے کیا اچھا اب یہ جو ایوارڈ ہے نا یہ اپنے تائیں ایک اعتراف ہیں اعتراف اس قسم کا کہ ہم جیسے ہم ایک تواتور سے شوز کرتے رہے ہیں اور پھر وہ سب چیزیں جو لوگوں کے ہاں پہنچی ہیں ان کی طرف سے جو خوبصورت احساسات ہیں تو ہمارے جو اس ٹائپ کے ادارے ہوتے ہیں جیسے پی این سی اے ہیں یا دوسرے ان فنون کو فروغ دینے کے وہ وہاں پہ کچھ نگاہیں بیٹھی ہوتی ہیں جو ہماری تمام تر کارگزاریوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور وہ پھر چیک کرتے ہیں کہ یار دیکھئے ایک ایسا شخص بھی بیٹھا ہے جو بلکل ریموٹ ایریے میں ہے جہاں نہ تو خاطر خواہ کوئی انسٹیوشنز ہیں نہ خاطر خواہ رنگوں کے معاملات ہیں جہاں وہ خرید سکیں نہ کینویس ملتا ہے لیکن وہ شخص وہاں بیٹھ کر آئے دن آرٹ کی ایکٹیویٹی اسی شہر کے اندر کر رہا ہوتا ہے پھر وہیں سے اپنا مال مڈی اٹھاتا ہے یہ لفظ میں نے مال مڈی خاص اپنے سرائکی ٹریک آہنگ میں بیان کیا ہے مال مڈی اٹھاتا ہے تو کراچی میں شو کر رہا ہے کبھی لاہور میں شو کر رہا ہے تو کبھی جدہ میں شو کر رہا ہے تو کبھی اس کی جرمنی میں شو ہو رہا ہے تو کبھی یوریٹیڈ اسٹیٹ والے اس کے شوز کو بلا تو نہیں رہے کیونکہ ہم سیاسی لوگ تو ہیں نہیں جو وہاں پہ بلائیں تو وہ شوز کے لیے پینٹنز لے لیتے ہیں تو کبھی کینیڈا میں کبھی جرمنی میں ادھر ادھر تو وہ پھر آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ کار گزاریا تو بڑی ٹھیک ٹھاک ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراف چھوٹے شہر کو میرے خواہ سے فس ٹائم ملا ہے پاکستان کی تاریخ اور یہ اعتراف ہے اور یہ اعتراف ہے میرے نہ فن کا فل سٹاپ ہے اور نہ کسی قسم کا کاما یا سیم کھولن ہے بلکہ یہ تو ایک ذمہ داری ہے ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ اب ذرا اور اعتیاض سے اور ذرا اور پیشن سے کام کرنا ہے کیونکہ اب کام کو اس انداز سے بھی دیکھا جائے گا کہ ہے بھئی ہے پرائیڈ اپ پفارمس دا کامی بھی کامی تا کوئی بہت سونی گالیاں حسن تاکہ وہ اگر تحقیق کرنے والے ہیں تو ان پہلوں کی طرف اور کریں گے کہ ہاں بھئی تو میں یہ اپنے تہین اس اہوارڈ کو ایک ذمہ داری لیتا ہوں سر بہت شکریہ بہت اچھا ناکہ بہت شکریہ جی ناظرین تو آج آپ نے صدارتی ایوارڈی آفتہ سر عجب خان کے ساتھ ہماری مفتگو سنی ہوگی ورنہ صرف سنی ہوگی بلکہ محضوظ بھی ہوئے ہوں گے اور بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا تو امید کرتا ہوں پسند آئے ہوگی یہ ویڈیو بس اسی کے ساتھ دیجئے گا آپ نے میز بان ساتھ دین ساتھ کوئی اجازت ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت کچھا بہت کچھا بہت کچھا بہت کچھا ہے